موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے چنانو کے تاریخوں کے اعلان کے بعد سیاست کے میدان میں سرگرمی لگاتا تیزی سے بڑھ رہی ہے آج چار بڑے ایکشن دکھائی تھی ہے پہلا سپریم پورٹ نے سٹیٹ بینک سے کہا کہ الیکٹورال بانڈ کے ذریعے جس جس پارٹی نے چندہ لیا اور جس جس نے چندہ دیا اس کی بچی ہوئی باقی ساری ڈیٹیل بھی پبلک کرتی جائے دوسرا ایکشن الیکشن کمیشن نے لیا چنانو آئیوگ نے آج پشش منگال، گجرات، اترپردیش، مہاراست اور اترکن سمیت کئی راجیوں میں آلہ افسروں کو ہٹانے کا آدیش چاری کیا تیسرا راہول گانڈی نے پھر گلتی کر دی اور نرینر مودی نے ایک بار پھر اس گلتیوں کو پکڑ لیا اور قرارہ جباب دیا آج راہول گانڈی سمیت انڈی ایلائنز کے تمام نیتاؤں کو بیک فوٹ پر آنا پڑا اور چوتھی خبر یہ کہ راجنیتک گلوں نے بیہار، یوپی، مہاراست، تمیلنار جیسے راجیوں میں سیٹ شیرنگ اور امیدواروں کے چند کی کوشش اور تیز کر دی ہے آج بیہار میں انڈی اے کی سیٹ شیرنگ پر بات فائنل ہو گئی چراغ پاسوان اپنی بات منوانے میں قائم ہوئے ان کے چاچا پشوپتی پارس کا کھیل خراب ہو گیا تیجسری یادب نے راہول گانڈی کے ساتھ بیہار کی سیٹوں پر بات کی انڈی ایلائنز پر ہی سیٹ شیرنگ کا جلدی اعلان کرے گا اور اسی طرح سے بی جے پی یوپی کی بچوئی سیٹوں پر امیدواروں کے ناموں کو آج رات تائے کر لے گی یوگی آدیتنات دونوں ڈپٹی چیف مینسٹر کے ساتھ دلی میں ہیں مہاراست کے ڈپٹی چیف مینسٹر دیوید فرنویز بھی سیٹوں کے بٹفارے پر پارٹی ہائی کمانڈ کی مہر لگوانے کے لیے دلی پہنچ چکے ہیں مہاراست میں بھی بی جے پی شیف سینہ اور ان سی پی کے بیچ سیٹوں کے بٹفارے کے خوشنا ایک دو دن میں ہو جائے گی مہاراست میں کچھ سیٹوں پر ایکنا شندے اور عجید پوار کی پارٹی کے نیتوں کے بیچ کھیشتان چل رہی ہے اس لئے بات اٹھکی ہوئی ہے مہاراست میں دوسری طرف ماں وکاس آگاڑی کے نیتا بھی سیٹ شیرنگ پر فائنل بات کر رہے ہیں اندف تھاکرے اور شرد پوار کی لمبی میٹنگ ہوئی لیکن اندف تھاکرے کی شیف سینہ اور کانگریس کی بیچ کچھ سیٹوں کو لے کر مشکلات سامنے ہیں جنہیں سنجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پہلے بات کرتے ہیں بیہار میں سیٹوں کے بٹفارے کی بیہار میں آج انڈی اے میں شامل پانچ پارٹیوں کے بیچ سیٹوں کا بٹفارہ ہو گیا ڈلی میں بیہار بی جے پی کے پرباری مہاسچیف ونو تاونے نے اعلان کیا کہ بیہار کی چالیس لوگوں سیٹوں میں سے سترہ سیٹوں پر بی جے پی کو مدوار میدان میں ہوں گے نتیش کمار کی جی ڈیو کو سولہ سیٹیں ملی ہیں جبکہ چراغ پاسفان کی لوگ جن شکتی پارٹی رام ویلاس کو پانچ سیٹوں پر چناؤ رڑنے کا موقع ملے گا جیترنا ماجی کی ہندوستانی عوام مرچہ اور اپندر کشوہ کی راستے لوگ مرچہ کے حصے میں ایک ایک سیٹ آئی ہے یہ دونوں پارٹیاں پچھل چناؤں میں انڈیا کا حصہ نہیں تھی نتیش اور چراغ پاسفان کے پارٹی کی ایک ایک سیٹ کم کر کے اپندر کشوہ اور جیترنا ماجی کی پارٹی کو دی گئی ہے آج سیٹوں کا جو بٹھوارہ ہو اس میں سب سے زیادہ نقصان چراغ پاسفان کے چاچا پشوپتی پارس کا ہوا پشوپتی پارس نریند موڈی کے سرکار میں منسٹر ہیں وہ حاجی پور سیٹ کے لیے عڑے ہوئے تھے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا اگر ان کے بات نہیں مانی گئی تو ان کے لیے دوسرے آپشن کھلے ہیں یہی بات ان کے لیے مصیبت بن گئی اب پشوپتی پارس کو دوسرے آپشن تلاشتے ہوگے کیونکہ سیٹ شیرنگ میں ان کے گھٹ کو کوئی سیٹ نہیں ملی ہے آج سیٹوں کے بٹوارے کا اعلان ہونے کے بعد چراغ پاسفان سب سے زیادہ خوش تھے انہوں نے کہا وہ حاجی پور سے چناب لڑیں گے حالانکہ چراغ پچھلی بار جمعی سیٹ سے لڑے تھے اور جیتے بھی تھے لیکن اس بار وہ جمعی سیٹ چھوڑیں گے چراغ نے کہا کہ چاچا کہتے تھے سمیں بہت ملوان ہوتا ہے آج چاچا کے بات صحیح ثابت ہوئی وقت نے فیصلہ کر دیا میں نے بار بار اس بات کو کہا ہے پریوار کے بڑے وہ ہیں انہی کو یہ فیصلہ لینا ہے میرے پتا کے جانے کے بعد پریوار کے مکھیا کی بھومکہ میں وہ ہی تھے میرے پتا کے اس تھان پر وہ ہی تھے جس طریقے سے وپرید پرستیتیوں میں بھی میرے پتا نے ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کبھی پریوار پر سنکٹ نہیں آیا اس سے پہلے کبھی پارٹی میں سنکٹ نہیں آیا پر میرے پتا نے اس بات کو سنشت کیا کہ ہر پرستیتی میں وہ پارٹی کو ایک جھوٹ رکھیں پریوار کو ایک جو ٹک ہے پتا کے جانے کے بعد اسی بھومی کا میں میرے چاچا جی تھے ان کو اس ذمہ داری کو نبھانا تھا کہ بھلے لاکھ پر پرستیتیاں ہوں لاکھ کٹھنائیاں ہوں پر اس کے باوجود پارٹی نہ ٹوٹنے دیں پریوار نہ ٹوٹنے دیں اور وہ پارٹی جس کو میرے پتا نے کھون پسینے سے بنایا تھا اس پارٹی کا نام سمبل آج بھی فریز ہے کہیں نہ کہیں اس بات کا دکھ پاپا جہاں پہ بھی ہوں گے ان کو آج بھی ہوتا ہوگا کہ جس سمبل کو انہوں نے چنا تھا جس نام کو انہوں نے چنا تھا وہ آج بھی فریز ہے ان پرستیتیوں میں پارٹی اور پریوار نہیں پہنچتا یہ ذمہ داری چاچا جی پر تھی پر بہرال گھنگا میں سے کافی پانی اب بہے چکا ہے پرستیتیاں کافی بدل گئی ہیں ایک بات وہ اکثر کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ حقیقت بھی وہی ہے وقتی نہیں سمیں بلوان ہوتا ہے اور آج سمیں نے اپنی طاقت دکھائی سمیں نے نیائی کیا اور جسٹس پریویل کیا کہتے ہیں کہ راجنیتی میں سبر کا پھل کافی میٹھا ہوتا ہے چراغ پاسفان نے سبر رکھا دھیرے بنائے رکھا اپنی باریک انتظار کیا اور آج اس کا پھل انہیں ملا جہاں تک جیڈیو کا سوال ہے اس نے اب تک اپنی سولہ سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان نہیں کیا ہے لیکن کم سے کم ایک سیٹ ایسی ہے جس پر جیڈیو کا امیدوار تیہ ہو گیا ہے جیڈیو شیور سیٹ سے آنند مہند کی وائف لولی آنند کو میدان میں اتار سکتی ہے لولی آنند آج ہی اپنی بیٹے انچوان آنند کے ساتھ جیڈیو میں شامل ہوئی لولی سنگھ پہلے جیڈیو میں تھی بعد میں وہ لالو یادف کی پارٹی میں شامل ہو گئی تھی پچھلے سال نتیش سرکار نے جیل کے نیموں میں بدلاب کر کے عمر قید کی سزا کاٹ رہے ان کے پتی اور پورو سانسل آنند مہند کو جیل سے رہا کر دیا تھا اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ آنند مہند کا پریبار اب نتیش کے ساتھ آئے گا آج وہی ہوا آج لولی سنگھ آنند پھر سے جیڈیو میں شامل ہو گئی لولی سنگھ آنند نے انیس سو چرانوے میں اپنے پتی کی بیہار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ویشالی سیٹ سے لوگ سبا کا چنانب جیتا تھا وہ بیہار میں بدھان سبا کی صدر سے بھی رہ چکی ہیں کیونکہ شیور سیٹ اس بار بی جے پی کے بجائے جیڈیو کے خاتے میں گئی ہے پچھلی بار بی جے پی کے ٹکٹ پر شیور سے رامہ دیوی چنانب جیتی تھی لیکن اس بار جیڈیو اس سیٹ سے لولی آنند کو ٹکٹ دے سکتی ہے ہاناکہ آج لولی آنند نے کہا انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی ہے کیونکہ چنانب لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے تو کہاں سے لڑنا ہے اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہم لوگ پارٹی میں آئے ہیں پارٹی کو مجبوط ہے پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ سر وہ ماننے ہوگا وہ مانیں گے پارٹی کو مجبوط کرنے آئے ہیں ایک سیٹ نہیں چالی سیٹ جتنا ہے ہمارا اُردیس لوگ سباہ کا چالی سو سیٹ جتنا ہے یہ پارٹی کا پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی کا جو ہوگا مانیں گے پچھلے تین چار مہنوں میں بیہار کی سیاست اچانک بہت تیزی سے بتلی ہے نتیش کمار کو اپنی گلتی سمجھ آئی اور بی جے پی کو نتیش کمار کی احمد سمجھ آئی دونوں پھر ساتھ آگئے اور لالو یادف کا بنا بنایا کھیل خراب ہو گیا اب نتیش پھر سے این ڈی اے میں واپس گئے تو آر جے ڈی اور کانگریس کے نیتاؤں نے کہا اب نتیش نہ گھر کے رہے نہ کھاٹ کے بی جے پی ان کی پارٹی کو ختم کر دے گی لیکن آج سیٹوں کا جو بٹوارہ ہوا اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ بی جے پی کے نیتاؤں جانتے ہیں بھلے ہی نتیش کی پارٹی بیہار تقسیمیت ہو لیکن بیہار میں اس کا ساتھ ویروڈیوں کو مات دینے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے اسی لئے بی جے پی نے نتیش کمار کو مکشمتری بنایا اور انہیں قریب قریب اتنی ہی سیٹیں دے دی جتنی پچھل اسٹناو میں جیڈیوں نے لڑی تھی اب نتیش کے علاوہ چراغ پاسپان جیتر نمانجی اور اپنر کشوہا بھی بی جے پی کے ساتھ ہیں یعنی جاتی کا سمکرن بھی ہیں اور سیاسی سمکرن بھی انڈی کے پکش میں ہیں اور کانگریس میں ابھی بھی سیٹوں کے بٹوارے پر بات اٹھکی ہوئی ہے سیٹوں کے بٹوارے پر تیجسوی یادو نے کل ممبئی میں راول گاندی سے بات کی تھی جلدی سے جلدی سیٹوں پر بات فائنل کرنے کے لیے کہا تھا اس کے بعد خبر آئے کی آج دلی میں آر جیڈی اور کانگریس کے بڑے نتاؤں کی میٹنگ ہوگی اور شام تک سیٹ شیرنگ کے فارمولے کا اعلان ہو جائے گا لیکن کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تیجسوی یادو دلی آنے کے بجائے ممبئی سے سیدھے پٹنا چلے گئے پتہ یہ لگا کہ اب اگلے ایک دو دن میں دلی میں ایک فائنل میٹنگ ہوگی اس کے بعد سیٹوں کا اعلان کیا جائے گا آج تیجسوی یادو جب ممبئی سے پٹنا پہنچے تو انہوں نے بھی بار بار یہی کہا کہ دو تین دن میں سیٹ شیرنگ فائنل ہو جائے گی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بیہار میں کون کون سی سیٹوں کو لے کر بات پھنسی ہوئی ہے اس پر زیادہ ڈیٹیل کے پٹنا چلتے ہیں جہاں سے انڈیا ٹی وی کے سنبادہ تھا نتیش چندرہ ہمارے ساتھ ہیں نتیش انڈین نے تو آج اعلان کر دیا ہے سیٹوں کا بٹوارہ بتا دیا کس کو کتنی سیٹیں ملیں گی لیکن جو کانگریس کا اور آر جے ڈی کا اعلانس ہے اس میں سیٹ شیرنگ کی بات آگے نہیں بڑھ رہی تو کیا پرابلم ہے کون کون سی سیٹیں ایسی ہیں جس پر بات اٹکی ہوئی ہے دیکھیں رجی آر جے ڈی اور کانگریس اور وام دلوں کے بیچ باتچیت جاری ہے لیکن کئی سیٹیں ایسی ہیں جس پر پینچ فسا ہوا ہے سب سے پہلے تو آنکڑے کو لے کر ہی سمتی نہیں بڑھ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کانگریس کی طرف سے پندرہ سیٹوں پر دعویٰ کیا گیا تھا حالانکہ اب کانگریس نو سیٹوں پر اڑیوی ہے لیکن آر جے ڈی کے نیتا سات سیٹ سے ادھک دینے کو تیار نہیں ہے اور آر جے ڈی کے ایک نیتا نے مجھے یہ بتایا کہ تیسوی آدھا پانچ سیٹ سے ادھک دینے نہیں چاہتے تھے لیکن ادھک سے ادھک اب سات سیٹیں دی جا سکتی ہیں درصال آر جے ڈی کو اس بات کا ملال آج بھی ہے کہ پچھلے ویدان سوا چناؤں میں جس طرح سے زیادہ سیٹیں کانگریس کو دی گئی اس کے بعد بھی ان کا پردرشن اچھا نہیں رہا اور اس وجہ سے ان کی سرکار نہیں بن پائی تو ایسے میں آر جے ڈی کانگریس کو لے کر بہت زیادہ ان کو امید نہیں ہے لیکن ابھی چکی نتیش کمار ابھی حالی میں ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں ایسے میں کانگریس کا ساتھ ان کے لیے بہت جروری بھی ہے تو باتچیت جاری ہے لیکن کئی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر پیچ فسا ہوا ہے میں ان لسٹ کے ادھار پر آپ کو بتا سکتا ہوں جیسے سمستی پور کی سیٹ ہے یہ سیٹ کانگریس اپنے لیے چاہتی ہے سرکشت سیٹ ہے لیکن آر جے ڈی یہاں سے شام رجک کو چناؤ میدان میں اتارنا چاہ رہی تھی حالکہ شام رجک نے اپنی سمرتتہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جتائی ہے تو ایسے میں سمبھب ہے کہ آر جے ڈی یہ سیٹ کانگریس کو دے دے دوسری سیٹ ہے والمیکی نگر کی سیٹ کشوہا یہاں ووٹر بہت زیادہ ہیں آر جے ڈی کا کہنا ہے کہ آپ کے پاس کشوہا جاتی سے بہت کوئی اچھا امیدوار نہیں دکھائی دے رہا ہے ایسے میں اس میں آر جے ڈی بھی اپنی طرف سے دعویٰ کر رہی ہے کٹیہار میں ستھی جو ہے کافی دلچسپ ہے یہاں پر مالے کانگریس اور وامدل ماف کیچے گا آر جے ڈی تینوں دعویٰ کر رہے ہیں اور ایسے میں کٹیہار کی ستھی کافی دلچسپ ہو گئی ہے دراصل یہاں پر مسلم ووٹر بہت زیادہ ہیں اور ایسے میں سب کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جیت کی سمبھاونا تھوڑی ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے کٹیہار کو لے کر ماملہ فسا ہوا ہے مدونی سیٹ کی بات کریں تو یہاں سی پی آئی اور آر جے ڈی کے بیچ ماملہ فسا ہوا ہے آر جے ڈی علی اشرف فاتمی جو کافی پرانے نیتا ہیں ان کو انہوں نے وہاں پر وعدہ کر رکھا ہے اور دوسری طرف سی پی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ بیگو سرائے کے علاوہ مدونی کی سیٹ بھی ان کو دی جائے لیکن آر جے ڈی چاہ رہی ہے کہ صرف ایک سیٹ سی پی آئی کو جو ہے وہ بیگو سرائے کی دی جائے سیوان کی سیٹ ہے یہاں بھی اسی طرح سے ماملہ فسا ہوا ہے مالے اس سیٹ کو لے کر کافی دباب بنا رہی ہے اور مالے چاہتی کے سیٹ اسے ملے جبکہ آر جے ڈی صرف اسے آرہ اور کاراکاٹ کی سیٹ ہے وہ دینا چاہ رہی ہے لیکن مالے کا جور سیوان اور کٹیہار پر بھی ہے آر جے ڈی کی طرف سے ٹننا پانڈے یہاں سے تیاری کر رہے ہیں غشالی کی سیٹ کی بات کر رہے ہیں تو وینا سنگھ جو کی چراغ پاسوان کی پارٹی سے سانسد تھی یہاں پر سٹنگ سانسد ہے لیکن پشوپتی پارس کا ساتھ اینک چراغ پاسوان ان سے ناراج ہے اور اب ایسے میں وینا سنگھ آر جے ڈی کے سمپرک میں ہے اس لئے آر جے ڈی اپنے لیے سیٹ چاہتی ہے لیکن کانگریس پارٹی وینا شاہی جو کی ایک کانگریس کی پورانی نیتا ہے ان کے لیے سیٹ مانگ رہی ہے تو یہاں بھی پیچ فسا ہوا ہے اس کے لئے پورنیا میں پپو یادب اپنے لیے سیٹ چاہ رہے ہیں ان کی پتنی رنجیتا رنجن کانگریس کی ایک بڑی نیتا ہے اور شیٹس نیترطر سے ان کے اچھے سمپرک ہیں تو ایسے میں پپو یادب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آر جے ڈی کا یہاں ساتھ مل جائے لیکن تیل سویادب سے پپو یادب کے رشتے بہت اچھے نہیں ہیں ایسے میں یہاں پر بھی پوری بات نہیں بن پائی ہے اسی طرح نوادہ کو لے کر اکھلیش سنگھ جو کانگریس کے پردیش ادھیاکش ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے سیٹ چاہتے ہیں اور پوروی چمپارن اور نوادہ میں سے کوئی ایک سیٹ کانگریس کو مل سکتی ہے تو اس طرح سے ایسی کئی سیٹیں ہیں جہاں پر ایک کے ساتھ کئی دعویدار ہیں اور اس لیے ابھی تک بات نہیں بن پائی ہے لیکن آر جیڈی کے جو ستر ہے ان کا دعویہ ہے کہ اگلے دو دینوں کے اندر جو بھی بیواد ہے اس کو سلجھا لیا جائے گا اور نتیجوں کی گھوشنا کر دی جائے گی کہ کون کہاں سے امیدوار ہوگا یہ نتیش چند بہت بہت شکریہ یہ اپ ڈیٹ کے لیے نظر بنائے رکھیں ملگاتار آپ کے ساتھ سمپرک میں رہیں گے نتیش کا کہنا ہے کہ کانگریس بیہار میں نو سیٹوں پر لڑنا چاہتی ہے لیکن تیجسری سات سیٹوں سے زیادہ دینے کی موڈ میں نہیں ہے سمستپور کٹیہار مدوبنی سیوان ویشالی پورنیا نوادہ اور پوری چمپنڈ جیسی کئی سیٹوں پر کانگریس اور آر جیڈی اور لیفٹ کے بیچ بات نہیں بن پا رہی اس لیے معاملہ اٹکا ہوا ہے ہو سکتا ہے ایک دو دن میں فائنل فیصلہ ہو جائے اس دوران ایک بڑی خبر یہ آئی کی رابڑی دیوی میسا بھارتی تیجسری یادب اور تیج پرتاج یادب کے بعد اب لالو یادب کے پریوار کا پانچ ماہ سجد سے بھی سیاسی میدان میں اتر سکتا ہے تو کہیں اتر سکتی ہیں کیونکہ یہ لالو یادب کی بڑی بیٹی روہنی آچاری کی بات ہے لالو یادب کی بیٹی روہنی آچاری ساران لوگ سوا سیٹ سے آر جیڈی کو بیدوار ہو سکتی ہیں روہنی یادب نے اپنے پتا لالو یادب کو کیڈنی ڈونیٹ کی تھی وہ پچھلے کچھ مہینوں سے پولٹیکلی کافی ایکٹیو ہیں نتی شما پر ان کے جو حملے تھے بہت تیکھے تھے اور وہ لگاتار چرچہ میں رہی ہیں آج روہنی آچارے کے سیاست میں آنے کنسکیت لالو یادب کے قریبی آر جیڈی کے نیتا سنیل کبار سنگھ نے دیا سنیل کبار سنگھ نے روہنی کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھا اور ان کو تیاغ اور بلیدان کا پرتیق بتایا اس کے بعد چرچہ شروع ہو گئی کہ سارن سیٹ سے روہنی آچارے کو آر جیڈی میدان مطار سکتی ہے سارن سیٹ سے لالو یادب سانتد رہ چکے ہیں رابڑی دیوی بھی سارن سے چناب لڑ چکی ہیں لیکن وہ راجی پرتاب روڑی سے ہار گئی تھی اور اس وقت راجی پرتاب روڑی ہی سارن سے ممبر آف پارلیمنٹ ہے اور بی جی پی انہیں پھر سے ٹکٹ دے گی یہ لگپک پکا ہے سنیل کمار سنگھ نے کہا کہ روہنی آچارے کے آگے اس بار راجی پرتاب روڑی ٹک نہیں پائیں گے تو روہنی آچارے نے جنہیں بہت بڑا مشیال قائم کیا ہے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ جو ہمارے جنوے داتا ہے ان کے پرتی میرا کیا آگاد پریم ہے کیا میرا سمرپن ہے کیا ان کے پرتی میرا نشٹہ ہے اور کیا تیاغ ہے انہوں نے تو یہ سماج کو سمجھے کی میشال پیس کیا اور وہ ایک مائلسٹون ہے آج پورے دیس میں ان کی چرچہ ہوتی ہے روہنی آچارے جی کی کہ بھائی روہنی آچارے جی نے جس طرح کا کارج کیا اپنے پیتا کے لیے وہ کوئی جلدی جلد نہیں کر پاتا ہے کیا پریوار میں بھی روہنی کے نام پر سہمتی ہے پریوار میں جو اور دوسرے سدس ہیں چونکہ کئی لوگ راج نیتی میں ہیں دیکھیں پریوار میں کیا سمرتن ہے کی نہیں ہے اس ویسے پہ بھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ہم کہنا چاہتے ہیں آپ کو کہ سارن پرمنڈل کے پرتیک مت داتا اور جو بھی ہمارے راستی جنتہ دل سے جورے ہوئے بھیکتی جو ان کا نشتہ ہے ہمارے پارٹی میں سبھی لوگوں کا ایک ہی مانگ ہے کہ سارن لوگ سبھا سے روحنی اچار جی کو ہی امیدوار بنایا جاتا ہے لیکن سامنے راجی پرطاپ روڑھی جیسا ایک چہرہ بھی ہے جو لمبے سمیس سے وہاں چناؤ جیتے رہے ہیں دیکھیں راجی پرطاپ روڑھی جی کہ پرتیوی میرا سممان ہے لیکن روحنی اچار کے سامنے کہیں دور دور تک وہ رکھنے والے نہیں ہیں اپنے پریوار میں کس کو ٹکٹ دینا ہے اس کا فیصلہ لالو یادو کریں گے بیہار میں موڈی ویرودھی مرچے کی سیٹوں کا کیسے بٹوارہ کرنا ہے یہ فیصلہ بھی لالو یادو کو کرنا ہے اور وہ راجیتی کے پرانے کھلانی ہیں دونوں کام آسانی سے کر لیں گے اگر نتیش کمار ساتھ رہتے تو یہ سارے فیصلے اور بھی آسان ہوتے جوش بھی ہائی ہوتا پر چاچا نے ایسی پلٹی مارے کی سارا کھل بگڑ گیا اب جتنے بھی دل ساتھ ہیں خاص طور پر کانگریس سب کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے اسی لئے لالو یادو اور تیجس یادو ایک کے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں بیہار کے بعد بی جے پی کا سب سے بڑا فوکس اعلان ہو چکا ہے صرف چوبیس سیٹیں بچی ہیں جو کروشل ہیں آج ان چوبیس سیٹوں پر چرچہ کے لیے بی جے پی کے کور گروپ کی میٹنگ ہوئی اس میں جے پی نرڈا امید شاہ یوگی آدیتنات پھوپیندر چودھری اور پریجیش پاٹھک اور کیشو پرسان مورے یہ شامل تھے اس میٹنگ میں کن کن ناموں پر چرچہ ہو رہی ہے کن سیٹوں پر امیدوار بدلے جا سکتے ہیں اس پر جانکاری لینے کے لیے چلتے ہیں دیوین پاراشر کے پاس انڈیا ٹی بی کے پولٹیکا ریڈیٹر ہیں ٹکٹوں کے بٹفارے پر پہنی نظر رکھو ہیں دیوین یو پی کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس میں کس کا ٹکٹ کٹے گا اور کس کو ٹکٹ ملے گا آراج جی ابھی جو کور گروپ کی بیٹھک چل رہی ہے اس میں اترپردیش کو لے کر سب سے پہلے اس پہ چلتے ہوئی اور تقریباً ڈیر گھنٹے تک کور گروپ کی بیٹھک میں چلتے ہوئی جس میں پچیس سیٹوں پہ یعنی کی چوبیس سیٹیں جن پہ امیدواروں کے نام کی اعلان نہیں کیا گیا اور ایک بارہ بنکی جس پہ امیدواری کے بعد اپندر آوات کے ویڈیو آیا تو اس کے بعد انہیں اپنا نام کندری چناؤ سمیتی کے سامنے جواب جائیں تو ہاں پہ لیمٹیڈ آپشن میں اس کے آدھار پہ چن لیا جائے اس کے پہلے اسکیننگ جو ہے کھا کھا ہمیں ایسی کور گروپ کی بیٹھک میں ہو جاتا ہے اس میں یو پی سے بات کریں تو جیسے گائی آباد میں جو سیٹنگ سانسرد ہیں کندری منتری ویڈی سنگ ان کے علاوہ ایک دوسرا نام ارون سنگ ہے میرٹ پہ بھی جو سیٹنگ سانسرد راجند رگوال ان کے علاوہ دو نام ہے وہاں کھا 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 لے کے بھی کنفیوزن ہے کہ ریپیٹ کرنا ہے یا نحی کرنا ہے اس کے بعد آگے بڑھیں مراد آگے بڑھیں تو برے لی میں سنتوز گنگوار ان کے ٹکٹ کو کھا لگ بڑھ جا رہا بڑے چہروں میں بڑھ بڑھ سنگ مہجودہ سانسرد ہے سورسج کے ساب سے پردیش کی نیتاؤں کی رائے ہے اس بیٹک بھی کہا گیا کہ سب بھلے ہی پتنی کو ٹکٹ دیا جائے سکتا ہے لیکن بیج بھوش سنگ سنگ ٹکٹ کا جائے پردیش نیتاؤں کی دوسری رائے ہے کہ ورون گاندھی کا ٹکٹ کا جائے اور ورون گاندھی جس پرگار سے پارٹی خلاف بیان بازی کرتے رہے ہیں تو ایسے پردیش نیتاؤں کی رائے میں ٹکٹ نہیں مل نا چاہیے مین گاندھی کو لے کر ہے کہ اگر رائے بریلی سوال لڑنے کو تیار ہوتی ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا رائے بریلی سیٹ پر بھیج جا سکتا ہے برائی کمار ملے سنگ نیترا موریو کو لے پارٹی کے بیتر بیپکشی آروپ لگا سکتے ہیں کہ نیلی بھگت ہے جس بیج پی ایسے بیان دلواتی ہے پر 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 دیش کی بات کر لیں تو وہاں کے سیٹوں میں دیوریہ سیٹ رمہ پتی سنگ 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 ہیں بلیا کی بلیا پر سنگ سر سیٹ بھی نہیں لیا جا رہا ہے پولٹکل پولٹکس میں نہیں لیا جا رہا ہے تو ایسے میں ابھی نو سینہ کا نام ایک بج جاتا ہے جو کی سروک آدھار پہ ہوگا اب سروک آدھار پہ دیا آتا ہے یا انٹرنل پولٹکس کے آدھار پہ چنانو سمیتی کے بیٹھک میں تائے ہوگا تو یہ سارے وہ نام ہیں جو کی بیجے پی کے ابھی کی بیٹھک میں تائے کیا گیا اس کے علاوہ جو اسٹیٹ ہیں اس میں دلچسپ ہوگا ہریانہ میں جیسے وہاں پر تین سیٹیں ایسی ہیں جس پر امیدواری کلے کبھی یہاں پر منتھن ہونا ہے اس میں سب سے دلچسپ ہے سونی پت کی سیٹ موجودہ سانسد ہیں رمیش خوشک ان کا ایک بہت آپتی جنگ ویڈیو سامنے آیا ان کا ٹکٹ تائے مانا جا رہا تھا لیکن اب ان کی جگہ پر یہ گوشور دت کے بارے میں بیچار کیا جا رہا ہے ایک دوسری سیٹ ہے روح تک کے سیٹ وہاں پر کوشش ہی ہے پارٹی کے کچھ نیتاؤں کی راندیپ ہڈا جو کی فرمسٹار ہیں ان کو ٹکٹ دیا جہاں سورسز کے دورے جو جانکاری مل رہی ہے ہڈا اس بات کے لئے کہ تیار نہیں ہے ایسے میں جو دوسرا نام وہاں پہ ہے سیٹنگ سانسد موجودہ جو ہیں اروین شرما ان کو ٹکٹ دیا سکتا ہے تیسری سیٹ ہے جہاں پر پارٹی سورسز کے حساب سے کانگرس کے سانسد رہا ہے نوین جندل ان کی پتنی شالو جندل کو بی جے پی ٹکٹ دے سکتی ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کر کورگوب کی بیٹک ہو رہی ہے اس کے علاوہ راجستان کی بات کر لے تو دس سیٹوں پہ جو کہ ابھی بیٹک چل رہی ہے اس میں دس سیٹوں پہ چرچہ ہو رہی ہے ان میں دو بڑے چہرے ستیش پونیا اور راجند راٹھوں جو کی پچھلا ویدان سوا چنہ آ رہے تھے وہ دو بڑے نام ہیں جو کی ان دس سیٹوں میں اجمیر اور راجستان ان دو سیٹوں پہ ان کا نام آیا ہوا ہے دیوین آپ نے بہت ساری انفرمیشن دی بہت ساری اس سکتائیں جو ہمارے درشک ہیں وہ شان کر دی لیکن بہت ساری اس سکتائیں اور بڑھا دی تو ہم لگاتار آپ کے ساتھ سمپرک میں رہیں گے اور جیسے آپ کو اور جانکاری ملے وہ شیئر کریں بہت بہت شکریہ دیوین پاراشر نے بتایا کہ بریلی سے سنتوش گنگوار کا ٹکٹ کٹنا لگ بھگتا ہے بریج بوشن شہر سنگ کو بھی ٹکٹ ملنا اس بار مشکل لگ رہا ہے اور ان کی جگہ ان کی پتنی کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے اسی طرح ورون گاندی کو اس بار ٹکٹ نہیں ملے گا یہ لگ بھگتا ہے مینکا گاندی کو رائے بریلی سے چنان لڑنے کے لیے کہا جا سکتا ہے بلیا سے سٹنگ ایم پی کا ٹکٹ کر سکتا ہے اور گاجی پور سے منو سنہ کے بیٹے ابنب سنہ کا نام سامنے ہے انہیں ٹکٹ مل سکتا ہے لیکن بی جے پی ہائی کماند فلحال منو سنہ کو جمع کشمیر میں لیفٹنگ گورنر کی طور بنایا رکھنا چاہتا ہے اس لیے ان کے بیٹے کے نام پر چرچہ ہو سکتی ہے لیکن فائنل ڈیسیجن اسی ای سی میں ہوگا دیوین پاراشر نے بتایا کہ ہریانہ میں ریسلر یوگیش فردات اور فلم سٹار رندی پھوڑا کے نام پر وچار ہوا ان کو ٹکٹ دینے کی چرچہ ہے اس دوران ایک انٹریسٹنگ خبر اتر پدیش کو لے کر ابھی ابھی آئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بی جے پی میند پوری سیٹ سے ملائمزیں یادب کی چھوٹی بہو اپڑنا یادب کو ٹکٹ دے سکتی ہے اپڑنا یادب نے کل مخیمتری یوگی آدھتنا سے ملاقات کی تھی اس سے پہلے اپڑنا یادب بی جے پی کے راستے مہ چہتیب سنیل بنسل سے ملی تھی اور اس کے بعد اٹھ کلے لگنی شروع ہوئی کہ اپڑنا یادب کو میند پوری سے ٹکٹ ملتاکتا ہے اپڑنا یادب ملائم سنگھ کے چھوٹے بیٹے پرتیق کے وائف ہیں وہ دوہزار بائیس کے ویدہ سمہ چناؤں سے پہلے بی جے پی میں شامل ہوئی تھی حالانکہ اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی انہیں چناؤں بیدان مطار سکتی ہے لیکن تب بی جے پی انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا تھا دوہزار انیس میں میند پوری سیٹ پر ملائم سنگھ یادب جیتے تھے ان کے نیدند کے بعد اکلیش یادب کی پتنی ڈمپل یادب میند پوری سے سانسا چھوٹی گئی تھی سماج وادی پارٹی نے ڈمپل کو پھر سے میند پوری سے اپنا پرتیشے بنایا ہے اگر بی جے پی اپڑنا کو میند پوری سے ٹکٹ دیتی ہے تو میند پوری کی سیٹ پر ایک ہی پریوار کی دو بہووں کے بیچ سیاسی لڑائی دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ ڈمپل یادب نے کہا کہ اپنا اگر شنال لڑتی بھی ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے اس بات پر سگیان نہیں ہے کیونکہ میں چھتر میں ہوں اور اگر پہلے بھی ملی ہیں کئی بار اور ابھی بھی مل رہی ہے تو اس میں کوئی روک ٹوک تو ہے نہیں کوئی بھی کسی سے بھی مل سکتا ہے میں سمجھتی ہوں کہ سماج وادی پارٹی بہت حضبتی سے میں کوئی لڑ رہی ہے لوگوں کا سہیوک پیار اور ساتھ مل رہا ہے یو پی سے ایک اور خبر یہ آئی کہ اوپرکاچ راجبر نے اپنی پارٹی کے لیے ایک اور سیٹ کے ڈیمانڈ کر دی ہے اب تک تیہ ہوئے فارمولے کے مطابق اوپرکاچ راجبر کے پارٹی اس بی اس پی کو گھوسی لوگ سوا سیٹ ملی ہے گھوسی سے راجبر نے اپنے بیٹے اروند راجبر کو میدوار بنایا ہے اب وہ بلیا اور گازی پور میں سے کوئی ایک سیٹ اور مانگ رہے ہیں اسی سلسلے میں آج اوپرکاچ راجبر اور ان کے بیٹے اروند راجبر نے مکشمنتری یوگی آتیت تاس ملاقات کی اس کے بعد راجبر نے کہا کہ بی جے پی نے ان کی پارٹی کو لوگ سوا کی ایک اور سیٹ دینے کا وعدہ کیا ہے دیکھتے ہیں کون سی سیٹ ملتی ہے چرچہ یہ ہے کہ گازی پور اور بلیا سیٹ بھی آپ چاہ رہے ہیں کیا یہ خبر صحیح ہے خبر صحیح ہے یہ بات ہماری صرف سنتیت سے ہو گئی ہے تو جب بات ہو گئی تو مجھے جانے کی ضرورت ہے کیا ہے گھوزی میں اربین جی کو ٹکٹ دیے گیا ہے اس کے علاوہ دو سیٹ چاہیے ایک ون پلس ون کون سے چاہتے ہیں گازی پور یا بلیا دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی سے کیا آپ کو دشاہ نردیش ملا ہے کوئی آشواشہ ملا ہے کی مل جائے گی امید یہی ہے صبح اسپا کے دو لوگ کم سگم رہیں دلی میں یہ اصحاب کی مانگ ہے ہاں ہماری کوشش ہو رہی ہے چناف کی تاریخوں کے ندیق آنے کے ساتھ ساتھ نیتاؤں کا دل بدلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے یو پی کی لالگنج سیٹ سے بی ایس پی کی سانسط سنگیت آزاد آج بی جے پی میں شامل ہو گئی بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد سنگیت آزاد نے کہا کہ پریورتن ہی پرکرتی کا نیم ہے اس لیے وہ بی ایس پی چھوڑ کر بی جے پی میں شامل ہوئی ہیں سنگیت آزاد کے بی جے پی سے جڑنے سے پارٹی کو نہ صرف لالگنج اور آزنگ بڑھ سیٹ پر فائدہ ہوگا بلکہ پورون چل کی راجنیتی پر اس کا بڑا اثر ہو سکتا ہے سنگیت آزاد کے سسور گاندی آزاد کو بہوجن سماج پارٹی کا بڑا نیتہ مانا جاتا تھا سنگیت آزاد کے ساتھ ساتھ آج سپریم کورٹ کی وکیل سیما کشوہا بھی بی جے پی میں شامل ہوئی سیما کشوہا آپ کو یاد ہوگا وہی وکیل ہیں جنہوں نے نربیہ ریپ کیس میں سپریم کورٹ تک لڑائی لڑی سنگیت آزاد سے پہلے امیٹ پگر نگر سے بی ایس پی کے سانتہ رتش پانڈے بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں بی ایس پی کے کچھ اور نیتہ بھی بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں پچھلے چناؤں میں بی ایس پی سماج وادی پارٹی کے ساتھ ملکر لڑی تھی دس سیٹوں پر جیتی تھی لیکن اس بار محول ملکل الگ ہے بہوجن سماج پارٹی اکیلے چناؤں لڑ رہی ہے اور ان کے پارٹی کے نیتہ ہوا کا روپھاپ کر اپنا اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں بی جے پی نے بیہار اور یو پی میں تو سیٹوں کا بٹفارہ کر لیا لیکن مہاراست میں ابھی بھی پیچ پسا ہوا ہے آج مہاراست کی سیٹوں پر چرچہ کے لیے دیوین فرنویس اور مہاراست میں بی جے پی کے چنشے کا ماؤن کلے دلی پہنچ گئے ہیں مہاراست میں بی جے پی بیس سیٹوں پر اپنی امدواروں کا اعلان بھی کر چکی ہے لیکن ابھی بھی تین پارٹیوں کے ساتھ سیٹوں کے بٹفارے کا فارمولا فائنل نہیں ہو پایا ہے مہاراست میں بی جے پی کو اکنا شندے کی شف سینہ آجید فوار کے ان سی پی اور رامزہ سرٹھ حملے کی آر پی آئی کے ساتھ سیٹوں کا تعمیل کرنا ہے بی جے پی کور گروپ کی میٹنگ سے پہلے اکنا شندے نے کہا مہیوٹی میں کوئی مدبید نہیں ہے اور سیٹوں کا بٹفارہ جلدی ہو جائے گا مہاراست میں سیٹوں کے بٹفارے پر بات کہاں فسی ہے کہاں اٹکی ہے اس کی ڈیٹیل جانکاری کے لئے ممبئی چلتے ہیں ممبئی سے ہمارے سنباد آتا دینیش موریا ہمارے ساتھ ہیں دینیش آج یہ پتہ چلا کہ دلی میں میٹنگ ہوگی راج تھاکرے بھی دلی آئیں گے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ راج تھاکرے انڈی کا حصہ بنیں گے اور کچھ سیٹیں ایسی ہیں جنہوں نے مانگی ہیں جس پر دعویٰ کیا ہے اپنا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کوشش ہے کہ راج تھاکرے کو مہیوٹی کا حصہ بنایا جائے راج تھاکرے کی طرف سے قریب پانچ سیٹوں کی ڈیمانڈ بی جے پی کے سامنے رکھی گئی ہے اس میں دکشن ممبئی کی ایک سیٹ ہے ناسک کی سیٹ سمبھاجوی نگر اس کے علاوہ کلیانڈ کی سیٹ ہے اور اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک اور سیٹ دیا جائے جو شیڑی ہونی چاہیے تو پانچ سیٹوں کی ڈیمانڈ راج تھاکرے کی طرف سے رکھی گئی ہے لیکن بی جے پی کی طرف سے صاف صاف انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے پاس پہلی دو پارٹنر سے انہیں بھی انہیں اکوموڈیٹ کرنا ہے ایسے میں پانچ سیٹیں تو نہیں دی جا سکتی لیکن دو ایسی سیٹیں ہیں جس پر ویچار کیا جا سکتا ہے ان میں سے پہلی سیٹ ہے دکشین ممبئی کی سیٹ جہاں پر سب سے زیادہ چانس لگ رہا ہے کہ اگر راج تھاکرے مہایوتی کا حصہ بنتے ہیں مہاراشت میں تب اس سیٹ سے فلار تھاکرے سے نہ جو ہے ارون ساوند کو میدان میں اتارنے والی ہے اگر راج تھاکرے یہاں پر آتے ہیں اور اگر انہیں یہ سیٹ دی جاتی ہے تب مہایوتی کے اس سیٹ سے جیتنے کی سمبھاونا ہے جو ہے وہ کافی بڑھ سکتی کیونکہ یہاں پر مراتھی مانوس مراتھی اسمیتہ ایک بہت بڑا فیکٹر اور ساتھ میں بڑے پیمانے پر مراتھی مطد آتا ہے جو ہر چناؤں میں نرنائک بھومی کا نبھاتے اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ راج تھاکرے کو گڑ بندن میں شامل کیا جائے اس کے علاوہ شرڈی کی ایک دوسری سیٹ ہے جہاں پر وچار کیا جا سکتا ہے کہ راج تھاکرے کو یہ سیٹ دی جا سکتی لیکن راج تھاکرے کی کوشش یہ ہے کہ انہیں اگر اگر وہ گڑ بندن میں آتے ہیں تو انہیں سمبھاڑی نگر کی بھی سیٹ ملنی چاہیے کیونکہ پچھلے کچھ سمیہ میں راج تھاکرے نے اپنی چھوی جو ہے ایک ہندوط وادی نیتا کے طور پر بنائی ہے اور سمبھاڑی نگر کی یہ سیٹ ہے جہاں پر پچھلے تیس سالوں سے کھان یا باند صرف اسے ایک نارے پر چناؤ لڑے اور جیتے جا رہے ہیں اب تک جو ہے ایک پچھلے چناؤ کے پہلے تک چار بار لگاتا تھاکرے سینا یہاں سے جیتی تھی لیکن اس بار پچھلے چناؤ میں ایم آئیم نے اس سیٹ پر جیت حاصل کی تھی تو اب یہاں پر لڑائی جو ہے ایم آئیم اور اس کے ساتھ میں مہاوکاس اگھاڑی اور اس کے خلاف مہایوتی تو اس طرح سے ایک ٹرائنگولر فائٹ جو ہے وہ سنبھاجی نگر کی سیٹ پر ہونے والی ہے اگر راج تھاکرے کو لگ رہے کی اگر ان کی پارٹی کو یہ سیٹ ملتی ہے تب وہ یہاں سے جیت سکتے ہیں تو یہ راج تھاکری کا دعویٰ ہے آج راج تھاکرے جو ہے دلی پہنچنے والے اگر ان کی بی جی پی کے نتاؤں کے ساتھ بیٹھاک ہوتی ہے تو دیکھنا ہوگا کہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں جی دینیش یہ جو آپ نے جان کر رہی تھی بہت یوسفل ہے ایک اور سوال ہے ایک نا چندے اور اجیت پوار کیوں لے کر کیا ان دونوں کے بیچ کچھ سیٹوں کو لے کر تقرار ہے دیکھیں قریب تین ایسی سیٹیں جہاں پر سیدھے سیدھے شندے سے نہ اور ان سی پی کے بیچ تقرار ہے ایک شیرور کی سیٹیں جہاں پر شندے سے نہ چاہتی ہے کہ ان کا امیدوار کھڑا ہو لیکن ان سی پی اس کے لئے راجی نہیں اسی طرح سے ماول کی ایک سیٹیں جہاں پر شندے سے نہ کے موجودہ سانساد ہے لیکن اس سیٹ پر بھی اجیت پوار کی طرف سے دعویٰ ٹھوکا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناسک کی ایک سیٹیں جہاں پر ایک نا چندے کے جو بیٹے ہیں انہوں نے وہاں پر موجودہ سانساد کی امیدواری کو پہلے ہی پبلیکلی اناؤنس کر دیا ہے اس کو لے کر بھی آپتی ان سی پی کی طرف سے جتائی گئی ہے یہاں سے چھگن بجوال چاہتے کہ ان کے پریوار کا کوئی سدس ہے جو ہے انہیں ناسک کی سیٹ سے امیدواری ملے اور ایک سیٹ ہے جہاں پر دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ٹکراؤ چل رہا ہے اور اسی ٹکراؤ کو روکنے کی کوشش جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور اسی ٹکراؤ کی وجہ سے اتنا لمبا سمیہ جو ہے کھج گیا ہے جس کی وجہ سمادھان نہیں نکل پائے لیکن آج بی جے پی کو لگ رہا ہے آج جب بیٹھک ہوگی تب تصویریں کچھ حد تک صاف ہو پائیں گی جی دینیش دینیش موریہ بہت بہت شکری آپ کا اس اپڈیٹ کے لیے راج ٹھاکرے اگر بی جے پی کے ساتھ آتے ہیں تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا پرسپشن کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا اور اگر بی جے پی نے ان کو پارٹی کو دو سیٹے دے دی تو مجھے ہی نکلتا کہ راج ٹھاکرے اس آفر کو ٹھکرائیں گے مہارات میں سیٹ شیرنگ کا جھگڑا مہا وکاس اگاڑی میں بھی چل رہا ہے ایک درجن سے زیادہ میٹنگز ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک فارمولا نہیں نکلا سہمتی نہیں بند پائی ہے اب کانگریس اور ادرف تھاکرے کی شیف سنہ کی بیچ کچھ سیٹوں کو لے کر بات پھنس گئی ہے ان میں ممبئی کی سیٹوں کے علاوہ رام ٹیک اور سانگلی جیسی سیٹیں بھی شامل ہیں وہیں پرکاش امیڈ کر بھی کچھ ایسی سیٹوں پر دعویٰ کر رہے ہیں جن پر مہا وکاس اگاڑی کے دوسری دل چناؤ رڑنا چاہتے ہیں آج بھی ممبئی میں سیٹوں کے بٹفارہ کو لے کر کانگریس سے نیتاؤں کی بیٹھک ہوئی لیکن اس میٹنگ سے پہلے ادرف تھاکرے کے پارٹی نے کہہ دیا کہ سیٹوں کا بٹفارہ فائنل ہو گیا ہے سنجیر آوت نے کہا اب صرف سیٹوں کا اعلان ہوگا کوئی بات نہیں ہوگی سنجیر آوت نے کہا ان کی پارٹی نے تو 19 سیٹوں پر اپنے امیدوار تیب بھی کر لیا ہے لیکن سنجیر آوت کے ستاوے کو مہاراست کے کانگریس سدیکش نانا پٹولے نے ترانت خارج کر دیا نانا پٹولے نے کا ابھی مہاوکاس اگاڑی میں چار پانس سیٹوں پر بات اٹکی ہوئی ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے جب فیصلہ ہو جائے گا فائنل ہو جائے گا تب سب کو بتایا جائے گا چار پانس سیٹوں کا پرشنہ ہے چار پانس سیٹوں پر ڈسکشن چل رہا ہے چار پانس سیٹوں پر ڈسکشن ختم ہو گئے کہ مہاوکاس اگاڑی کے سیٹے ڈکلیر ہو جائے گا چار پانس سیٹے مہاوکاس اگاڑی میں سیٹوں کو لے کر جو کھیچتا چل رہی ہے اس پر زیادہ جانکاری ہمارے سنباداتا سچین چودری کے پاس ہے سچین ایک درجن سے زیادہ میٹنگز ہو چکے ہیں ہر روز سنتے ہیں میٹنگ ہو رہی ہے اور ہر بار کہا جاتا ہے کہ بات فائنل ہو گئی ہے لیکن ہو کیا رہا ہے جی بلکل رجی جی ایک درجن میٹنگ ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی کریبن آدھا درجن سیٹوں پر پیش پسا ہوا ہے مہاوکاس اگاڑی میں سب سے پہلے آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہو کہ کانگریس اور ادھو تھاکرے کے سیو سنا میں کن سیٹوں پر پیش پسا ہوئے اگر ہم ممبئی کی بات کریں تو اتر پچھو ممبئی کی سیٹ ہے جہاں پر ادھو تھاکرے نے گجران کرتکر کے بیٹے جو ہے امول کرتکر ان کو امیدواری ڈیکلیر کر دی ہے لیکن سنجین ایورپا میں اس سیٹ پر داویداری کر رہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اپیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا ہے تب تک میروک ہوں گا اس کے بعد میں اپنا سٹانڈ کلیر کروں گا دوسری سیٹیں دکشن مدی ممبئی کی جہاں پر ایکتنا شندگوٹ کے رہول شیوالے کا لڑنا بلکل تی ہے وہ شیڈول کاس سے آتے ہیں اور وہ سیٹ پر کانگریس کی ممبئی کی ادھیاکش ورشا گائکوڑ کی داویداری ان کا کہنا ہے کہ ان کی پتا جی کی وہ سیٹ ہے حالانکہ وہ پیچھلے چنو میں ہار گئے تھے لیکن اس کے پہلے وہاں پر سانسد رہ چکے ہیں وہاں پر ادھو تھاکر جو ہے انیل دیسائی کو امیدواری دینا چاہتے ہیں آنیل دیسائی راجی سبا کے سانسد تھے لیکن وہ جن نیتا نہیں ہے ان کا اس علاقے میں کام نہیں ہے جبکہ ورشا گائکوڑ جو ہے اس علاقے سے دھاروی جیسے بڑے علاقے سے ویدائک بھی ہے تو وہاں پر ان کی داویداری ہے دوسری ایک مہتو پورا سیٹ ہے تیسری وہ ہے سانگلی کی سیٹ جہاں پر چندرہہار پاٹیل جو ریسلر ہے ڈبل مہاراستہ کیسری ویجیتا ہے ان کو ادھو ٹھاکر امیدوار بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ جو سیٹ ہے واسندادہ پاٹیل پورو مکھے وانتری ان کی سیٹ مانی جاتی ہے ان کے پریوار کا وہاں پر پرباو ہے اور وہاں پر وشبجد قدم جو پترنیرہ قدم کے بیٹے ہیں انہوں نے سب کا ادھیے کہ سیوسینا چاہی کتنا بھی داداری کر رہے لیکن وہ سیٹ کانگریسی لے لگے اور وشال پاٹیل جو واسندادہ کے پوتے ہیں ان کے لئے کانگریس چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں دوسری اور ایک اہم سیٹ ہے وہ ہے یو اتمال واشیم جہاں پر بھاونا گولی ماجید سانسد ہے ایکتنا شندے کے ساتھ ہے لیکن شیوسینا ادھو ٹھاکرے سیٹ لڑنا چاہتے ہیں وہاں پر سندے دشمک کے انہوں نے لگ بگ امیدواری فائنل کر دیا ہے لیکن وہاں پر دو کانگریس کے پورو منتری ایک تو شیواجی رہو موگے جو سوشل جسٹریز مانیسٹر رہے ہو اور مہانشت کانگریس کے پورو ادھو شمانی رہو تھاکرے جسے قددہ ورنیتا جو ہے اپنی دعویداری وہاں کر رہے ہیں تو ان سیٹوں پر کانگریس اور پیش پسا ہوا ہے وہی رائیویر کی سیٹ کو لے کر بھی جو ہے کانگریس اور نسی پی میں پیش پسا ہوا ہے کیونکہ وہاں پر رکشہ کھڑسے کے خلاف اتنات کرسے اور ان کی جو بیٹی ایروی نہیں کرسے وہ لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے ایسے میں آپ کانگریس کا کہنا ہے کہ جب اتنات کرسے نہیں لڑ رہے تو یہ سیٹ نسی پی کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں وہاں پر پہلے لڑ چکے رکشہ کھڑسے کے خلاف پچھلے چناؤں میں کاریباً تین لاکھ سے زیادہ اوٹوں سے ہار چکے لیکن بجی پی میں چلے گئے تو وہاں پر لیوک کاسٹ جو ہے کافی فیکٹر کرتا ہے تو ایسے میں ان کا کہنا ہے کہ شیریج چودری جو پروہ ویدان سبہ کی سپکر رہے چکے مدروقہ چودری بڑا نام ہے ان کو اور وہ شیریج چودری چار بار کی ویدائیگ بھی ہے کانگرس سے ان کو ٹکٹ دیا جائے اس سیٹ پر بھی دعویداری دونوں کی لگت بگ ہے نسی پی اور کانگرس کے اور بھیونڈی والی سیٹ جو ہے وہاں پر بھی کانگرس اور جو ہے نسی پی میں دعویداری تو ایسے کئی ساری سیٹیں ہیں اس کے پرکاش شیمبیٹ کر ان کے الگ سے دعویداری ہے جو سیٹیں وہ مانگ رہے جس میں رامٹک کی سیٹ ہے شیڑی کی سیٹ ہے دکشن ممبک کی سیٹ اور سولاپور کی راج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جہاں پر سوشل کمار شندے نے ان کے بیٹی کے امیدواری گوشت کی ہے سیٹ بھی مانگ رہے لیکن وہ سیٹ دینے کے لیے معاوی کا سگری تیار نہیں ہے سب سے پہلے وہ آئیں گے کی نہیں یہ بڑا سوال ہے جی سچین بہت بہت شکریہ آپ کا اس اپڈیٹ کے لیے مجھے شروع میں لگتا تھا کہ مہاراست میں مقابلہ کافی دلچسپ ہوگا چنوٹی بڑی ہوگی کیونکہ مہاراست اکیلا ایسا راج ہے جہاں انٹی موڈی پبلک کی سیمپیتھی شندے کے ساتھ نہیں ہے اجیت پوار کے ساتھ ویدھائک ہیں سانسس زیادہ ہیں لیکن شرط پوار تجربے کے معاملے میں اور زمینی سیاست کے معاملے میں ان کے چاچائیں اس لیے لگ رہا تھا کہ مہاراست میں مہاوی کاسا گاڑی انڈیو کو اچھی کاسی فائٹ دے سکے تینوں پارٹے کو الجھا کے رکھا ہے اس سے بات بگڑ سکتی ہے آج پردانمنطری نرین مودی نے راہل گاندی کے کومنٹ پر قرار آج جواب دیا تلنگانہ میں مودی نے کہا اب تو انڈیا الائنس نے صاف کر دیا کہ وہ شکتی کے ویروہدی ہیں ان کی لڑائی مودی سے نہیں شکتی سے ہے وہ ہندو دھرم اور سناتن کے خلاف ہیں اور یہ بات اب پورا دیش جان گیا ہے مودی نقا کی انڈیا الائنس نے شکتی کے خاتمے کا اعلان کیا ہے انہیں یہ چونہتی سوئی کار ہے کیونکہ وہ ہر ماں میں ہر بیٹی میں ہر بہن میں شکتی کا سوروب دیکھتے ہیں اور ان کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے ابھی کل ممبئی میں انڈی ایلائنس کی ریلی تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی لڑائی شکتی کے خلاف ہے میرے لیے ہر ماں شکتی کا روپ ہے میں بھارت ماں کا پجاری ہوں میں آپ شکتی سوروبہ سم ماتا بہن بیٹیوں کا بھی پجاری ہوں انڈی ایلائنس نے اپنا گوشنا پتر شکتی کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے میں اس چنوٹی کو سکار کرتا ہوں اور میں ان شکتی سوروبہ ماتا و بہنوں کی رکھ کے لیے جان کی باجی لگا دوں گا جیوان کھپا دوں گا کیا بھارت کی دھرتی پر کوئی شکتی شکتی بیناس ہمیں منجور ہے ہم سب شکتی کی آراز نہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے پورا ہندوستان شکتی کی آراز نہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے ارے ہم نے تو جہاں چندریا نے لینڈ کیا ہم نے اس سفلتا کو بھی شیو شکتی نام دے کر شیو شکتی کو سمر پت کیا ہے اور یہ لوگ شکتی کے بیناس کا بھگل پھکرے کیا ایسے لوگوں کو شکتی کا بیناس کرنے کی موقع دیں گے کیا موقع دیں گے کیا اور اس لئے لڑائی ایک طرف شکتی کے بیناس کے لوگ کرنے والے لوگ ہے دوسری طرف شکتی کی پوجا کرنے والے لوگ کون شکتی کا بیناس کر سکتا ہے اور کون شکتی کے آثیر وات پرابط کر سکتا ہے اس کا مقابلہ چار جنگ ہو جائے گا شکتی کے بیناس اور شکتی کی اپاس نہ کی چرچہ نرین رمودی نے کرناتا میں بھی کی کرناتا کے شیو موگا سبادہ خلافی اور جھوٹ پولنے کو مدہ بنایا اور اس کے بعد ایک بار پھر راہول گانی کے بیان کا ذکر کیا موڈی نے کہا شیواجی پارک میں جو کچھ کہا گیا اس سے بارہ صاحب کی آتما کو بہت دکھ پہنچا ہوگا موڈی نے کہا ان کی سرکار نے ہمیشہ ناری شکتی کو دھیان میں رکھ نیتیا بنائی اسی لئے لوگ محلاؤں کو بی جے پی کا سائلنٹ ووٹر مانتے ہیں لیکن سچ تو یہ بھی ہے کہ محلائیں ان کے لئے ووٹر نہیں شکتی سوروپا ہیں سرکشا کبچ میں تو حیران ہوں کل سیواجی پارک میں شکتی کے وناث کا اعلان ہو رہا ہے جب میں نے سنا تو میں سوچ رہا تھا بارہ سا تھا کرے جی ان کی آتما کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا میرے نے یہ دیش کی ناری بھی اسی شکتی کا پتیم ہے اس لئے ہماری سرکار کی یو جن ہو بھے سب سے زیادہ پرات ناری شکتی کو دی جاتی کئی پولٹکر جانکار کہتے رہے ہیں کہ ناری شکتی موڈی کی سائلنٹ ووٹر ہے لیکن میرے لیے دیش کی ناری شکتی ووٹر نہیں بلکہ ماں شکتی سوروپا ہے ناری شکتی کا یہی اشیر وات میرا سب سے چاہتے ہیں کی موڈی ہمیشہ ایسا کرتے ہیں ان کا بیان کا آرد ہمیشہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد راول گانی نے لکھا کہ جس شکتی کا انہوں نے ذکر کیا اس شکتی کا موڈی جی ہے وہ کسی پر کسی دھارم شکتی نہیں ہے بلکہ ادھرم پھرسچ چار اور اسط کی شکتی ہیں راول گانی اب صفائی دے رہے ہیں لیکن کل انہوں نے ممبئی کے ریلی میں جو کہا تھا وہ بلکل کلئر ہے آپ سنیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے یہ سب نہیں کہا تھا جو انہوں نے اپنے ٹوٹر کی پوسٹ میں لکھا ہے انہوں نے جو کہا تھا وہ ایک بار سن لیجئے کافی ڈسکشن ہوتا ہے کہ ہم بی جے پی سے لڑ رہے ہیں دیش بھی سوچتا ہے کہ جو نیتا سٹیج پہ بیٹھے ہیں الگ الگ پولٹیکل پارٹی سے ہیں یہ ایک راجنیتک پارٹی سے لڑ رہے ہیں یہ سچ نہیں ہے یہ غلط ہے ہم راجنیتک پارٹی سے نہیں لڑ رہے ہیں کوئی اور کہتا ہے یہ سب لوگ ایک ویakti کے خ sì نہیں ہم ایک ویakti کے خلاف بھی نہیں لڑ رہے ہیں نہ ہم BJP کے خلاف لڑ رہے ہیں نہ ہم ایک ویakti کے خلاف لڑ رہے ہیں ایک ویakti کو چہرہ بنا کر اوپر ڈال رکھا ہے ہندو دھرم میں شکتی شب ہوتا ہے ہم شکتی سے لڑ رہے ہیں ایک شکتی سے لڑ رہے ہیں ہندو دھر میں شکتی شبد ہوتا ہے ہم اس شکتی سے لڑ رہے ہیں ہندو دھر میں وہ شکتی کیا ہوتی ہے سب جانتے ہیں اصل میں پرابلہ ہے راول گاندھی ہر تھوڑے دن میں کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں ساری طاقہ صفائی دینے اور پتائی کرنے میں لگتی ہے کانگریس کے ایک نیتا کہہ رہے تھے کیا کریں راول جی فل ٹوس پھیکیں گے موڈی جی سکسر تو لگائیں گے کبھی چوکی دار چور ہے کبھی موڈی کا پریبار نہیں ہے تو کبھی ہم ہندو شکتی سے لڑ رہے ہیں یہ ایسی باتیں ہیں جو موڈی کو افسر دیتی ہیں اور موڈی ایک زبردست کیمپینر ہیں وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس ساؤتھ انڈیا میں کانگریس اپنا ڈومینیشن مانتی ہے جہاں بی جے پی کو زیادہ سیٹیں نہیں ملتی وہاں موڈی کو دیکھنے اور سننے کے لیے بھاری پھیڑ آ رہی ہے اور وہی پر نرین موڈی نے ناری شکتی کا ذکر کیا آج ارون کے زریوال ایک بار پھر ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اصل میں ایڈی نے کے زریوال کو اس بار دلی جل بورڈ گھوٹالے میں سمد بھیجا ہے کیجریوال کو اس معاملے میں ایڈی کے سامنے آج پیش ہونا تھا لیکن کیجریوال نہیں گئے ایڈی کا کہنا ہے کہ دلی جل بورڈ کے ٹھیکوں میں زبردست خوٹالہ ہوا ہے پہلے کئی گناہ قیمت پر ٹھیکے دیئے گئے اور پھر باقی کا پیسہ ٹھیکے دار سے رشوت کے طور پر واپس لیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ باقی پیسے ٹھیکے داروں سے رشوت کے طور پر وصولے گئے ایڈی نے اسی کیس میں جل بورڈ کے چیف انجینئر جگدی شرولہ اور ٹھیکے دار انیل کمار اگروال کو گرفتار کیا تھا ارون کیجریوال کے پرسنل اسسسٹنٹ ویباب کمار اور آم آدمی پارٹی کے ٹرجرار اور راج سبا کے ممبر انڈی گپتہ سمیت کئی لوگوں کے ہاں چھاپے مارے گئے تھے اس کے بعد اب کیجریوال کو سمد بھیجا گیا لیکن کیجریوال نے ایڈی کے سمند کو غیر قانونی بتا کر ایڈی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا کیجریوال کو کل شراب پھوٹا لے کے کیس میں ایڈی کے سامنے پیش ہونا ہے حالانکہ یہ قریب تائے ہے کہ کیجریوال کل بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے لیکن آج آم آدمی پارٹیکلیں ایک اور بری خبر آئی آج ستین جیند کی بیل پیٹیشن سپریم کونٹ نے ریچٹ کر دی ستین جیند کو واپس جیل پھیج دیا گیا اصل میں منی لانڈری کے کیس میں ایڈی نے مائی دوہزار بائیس میں ستین جیند کو گرفتار کیا تھا قریب دو سال ہو چکے ہیں لیکن پچھلے نو مہینے سے وہ ہیلتھ گراؤنڈ پر جیل سے باہر تھے علاج کروا رہے تھے اس کے بعد ستین جیند نے ریگولر بیل کے لیے سپریم کونٹ پر پیٹیشن فائل کی آج کونٹ نے اسے خارج کر دیا آج ایڈی نے ایک اور بڑا دعویٰ کیا کہا کی انڈسٹیگیشن کے دوران کیسی آر کی بیٹی کے قویتہ نے یہ مان لیا کی منفافق ایکسائز پالیسی بندوانے کے لیے کیجریوال اور عام آدمی پارٹی کے دوسرے نیتاؤں کو سو کروڑ روپر دیئے گئے تھے ایڈی کا یہ دعویٰ ایسا ہے جس کے بعد ارمین کیجریوال کی مصیبت اور بڑھ سکتی ہے ایڈی کے کیس میں کل پندرہ لوگ عریص کی گئے ہیں جن میں عام آدمی پارٹی کے منیشت سوڈیا اور سنجے سنگھ لمبے سمیسے جیل میں ہیں آج کی بات میں اتنا ہی میری آپ سے اگلی ملاقات ہوگی کل رات نو بجے